سن 1983 جب گزرات راجے کے ایک گاؤں ریولی کے ایسی سی سمنٹ خدان میں کام کرنے والے ورکرز کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جو کیا تھی یہ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا جب وہ چونہ پتھروں کے اوپر کچھ کام کر رہے تھے تب انہیں کچھ پتھر باقی پتھروں سے الگ لگے بعد میں جب ان کے آرکیولوجیکل جانچ کی گئی تب انہیں پتا چلا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے بلکہ آج سے کئی کروڑ سال پہلے کسی مادہ ڈائنسور کے دیوے ہنڈے تھے جو وقت کے ساتھ فوسیلز میں بدل چکے تھے اس کھوج کے بعد یہاں جیولوجیکل سروے اوف انڈیا کے ایک جیولوجسٹ سوریش ریواستو کو اس کام کی چھانبین کے لیے اسائن کیا گیا انہوں نے یہاں دو الگ الگ ٹریپ میں کام کیا پہلا 1982 سے 1983 اور دوسرا 1983 سے 1984 اور کچھ سمیہ میں ہی انہوں نے وہاں ایک پورے کے پورے ڈائنسور کے فوسیل کو ڈھون لیا جو تھا راجسورس بھارتی اوپ مہدویپ کا ایک ٹینجرس اور پریڈیٹری ڈائنسور جو یہاں آج سے 6.9 سے 6.5 کروڑ سال پہلے رہا کرتا تھا بھارت کی نرمدہ ندی جو مد پردیش کے عمر کنٹکش شروع ہوتی ہے اور مہاراشتر اور گجرات سے ہو کر سمودر میں جا کر ملتی ہیں اس ندی کا وجود آج سے لوگ 4 کروڑ سال پہلے سے ہیں اور تبی سے یہ اپنے پاس لاکھوں کروڑوں جیووں کو جیون دیتی آئی ہے لیکن 4 کروڑ سال پہلے یہاں کیا تھا کیا یہ جیون سدا سے یہاں فلتا فلتا رہا ہے اس وقت یہاں کی جلوائیو ششک ہوا کرتی تھی یہاں ایک ندی تھی جس کے پاس جاڑیوں جیسے پیڑ پودے اگا کرتے تھے آس پاس تھے بہت گہرے اور ہرے بڑے جنگل اور یہی گھر تھا راجہ سورس اور ان سارے جنگلی جانوروں کا جو اس سمیہ یہاں رہا کرتے تھے سورپولز کے فوسل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ان جنگلوں میں رہا کرتے تھے کیونکہ یہاں موجود تھیں ان کی دو سب سے ضروری چیزیں کھانے کے لیے کئی طرح کی پودوں کی پر جاتی ہیں جیسے پوڈوکارپس، ایروگیریہ، چریلو پیڈی ایسی آئی، کونیفرز، سائیکیڈز، فارم ٹریز، ارلی گراس اور کیریو فیلیسی، سپینڈیسی اور اکینٹھی جیسے فلاورنگ پلانٹس اور برپور ماترہ میں پانی لیکن ان جنگلوں میں ان کے علاوہ ایک اور شکاری بھی تھا جس سے ان سورپولز کے چھوٹے بچوں کو سب سے زیادہ خطرہ تھا سینٹ جے اسی سمیہ کا ایک ایتحاس ایک سام جسے تلاش ہوتی تھی اپنے کھانے کی اور اس کا سب سے پسندیدہ کھانا تھا ان ڈائنے سورس کے انڈے اس جگہ سے ہم انڈوں کے کافی فوزلز ملے ہیں لیکن صاف طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انڈے کسی مادہ راجہ سورس ڈائنے سور کے ہیں راجہ سورس بھی ان سارے ڈائنے سورس کے ساتھ یہاں رہا کرتا تھا یہ ابیلی سورٹ تھے اور ریپورٹ جاتی کا ایک ماساری ڈائنے سور تھا لمبائی میں قریباً بائیس فیٹ اور چار ٹن وزن یہ ڈائنے سور بڑے سے بڑے شکار کو مار گراتا تھا پیرو کی اڈیوں کے سنگرچنا بتاتی ہے کہ یہ ڈائنے سور دوڑنے میں اتنے ماہر نہیں تھے اسی لئے یہ اپنے شکار پر گھات لگا کر عملہ کیا کرتے تھے پر کرتی نے راجہ سورس کو ایک خاص چیز دی تھی جو ان کے پرجاتی میں صرف اس کے پاس تھی اور اس کا استعمالی ہے کافی چالا کیا اور سمجھداری سی کرتے تھے در ایسل ان کے ماتے پر ایک شینگ ہوا کرتا تھا جس کا استعمالی ہے کسی سنکیت کے لیے میٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہی کری جانے کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے کسی دوسرے ڈائنسور کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے لڑائی کی دوران یہ دوسرے ڈائنسور کی گردن کو اپنا نشانہ بناتے تھے جس میں ان کا یہ سنگھ کافی مدد کرتا تھا بھارت پہلے ایک سوپر کنٹیننٹ گونڈوانا کا حصہ تھا لیکن بعد میں یہ اس سے الگ ہو گیا اس وقت جب راجہ سورس بھارت میں رہتا تھا بھارتی ایک مہدویپ سمودر میں تیر رہے کسی بڑے آئیلینڈ کی طرح تھا جو پاسٹ میں اسی سوپر کنٹیننٹ گونڈوانا سے الگ ہونے سے بنا تھا پہلے مجنگ سورین نام کی سب فیملی اسی گونڈوانا سوپر کنٹیننٹ پر رہا کرتی تھے لیکن جب یہ سوپر کنٹیننٹ ٹکڑوں میں ٹوٹنے لگا تب یہ پر جاتیوں ان ٹکڑوں پر فیل گئی اور الگ الگ طرح سے وکسیت ہوئی اور انہی پر جاتیوں میں سے ایک تھا ہمارے بھارت کا راجہ سورس یہی وہ سمیہ تھا جب بھارت مٹاگاسکر اور ساؤتھ امریکہ سے الگ ہوا تھا لیکن یہ سب ہمیں پتا کیسے چلا یوروپین اور انڈین سوروپورٹ کے انڈوں میں جو سیمیلیٹیز ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ لیٹ کرٹیشیس پیریڈ کے دوران ان سارے کنٹیننٹس کے بیچ اوشنز کی اتنی دوری ہونے کے باوجود افریقہ، یوروپ، مٹاگاسکر اور انڈیا کے بیچ کافی مائیگریشن ہوا تھا اور جیفری اے ویلسن جو ایک پیلینٹولیجسٹ ہیں انہوں نے دوزار تین میں راجہ سورس کو اس کے پارشل سکیلیٹن کے آدھار پر فورملی ڈسکرائب کیا تھا اور بتایا تھا کس پر جاتے کی ڈائنسورس جو ان الگ الگ مہادویپ میں رہا کرتے تھے ان میں کئی سیملیٹریز دیکھنے کو ملتی ہیں ان کا ماننا تھا کہ افریقہ گونڈوانے سے پہلے ہی الگ ہو چکا تھا جبکہ ساؤتھ امریکہ، انڈیا اور مٹاگاسکر تینوں انٹارکٹکہ کے ذریعے جڑے ہوئے تھے اور اسی لیے افریقن ایبیلی سوریڈ سپیشیز وہاں اکیلی رہ گئی جبکہ راجہ سورس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا لیکن آگے چل کر بارتے اپ مادویپین سب سے الگ ہوا اور راجہ سورس وہاں کی جلوائی اور واتاون کے حساب سے وکسیت ہوتا گیا اور اسی وکاس کے چلتے اس میں کئی نئے گون اور شمتائیں وکسیت ہوئی جو کسی اور اویلی سوریڈ میں دیکھنے کو نہیں ملتی یہ اپنی سب فیملی میں اپنی طرح کا ایک خاص ڈائنسور تھا راجہ سورس سنسکرت ورڈ راجہ یعنی king یا best of its kind اور گریک ورڈ سورس یعنی لیزرڈ یا چھبکلی ان دونوں سے مل کر بنا ہے اور راجہ سورس نرمدینسیس میں نرمدینسیس ورڈ نرمدان ادی کا ریفرنس ہے جہاں اسے کھوجا گیا تھا راجہ سورس کے کچھ چھوٹے ٹکڑے جبلپور مدی پردیش کے آس پاس بھی ملے ہیں جو لامیٹا فورمیشن کے نوردن پارٹ پر موجود ہیں اس کے فوسیلز میں ہمیں ملے تھے برینکیس، سپائن، ہیپ بون، لیکس، اینڈ ٹیل جو بارتیت ایورپورڈ میں پہلی بار ملی تھی اس کے بعد سن 2001 میں امریکن انسٹیٹوٹ آف انڈین سٹڈیز اور نیشنل جیوگرافک سوسائیٹی نے اپنی دو ٹیم بیجی جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی مدد سے یہاں جوائن کیا ان سب کا یہاں کام تھا راجہ سورس کے فوسیلز کو ریکنسٹرکٹ کرنا نئے خوزے جارے ڈینسورس جیسے آرکو وینیٹر مجنگو سورس، انڈوسورس، رائیلیو سورس اور راجہ سورس کو فیزیکل کریکٹریسٹکس کے آدار پر ساؤتھ امریکن ابیلی سوریڈ سے الگ کرنے کے لیے 2014 میں پہلی انٹولوجیسٹ تھیری ٹورٹوزہ نے سب فیملی مجنگ سورین کا نرمان کیا تھا بھارت کی لامیٹا فورمیشن سے راجہ سورس کے علاوہ بہت سے اور جانور میں ملے ہیں جیسے نوسوریڈ لیوشچس، ایبلی سوریڈ انڈوسورس، انڈوسورس، لیمیٹا سورس اور ریلیو سورس اور ٹائٹینیسورن سوروپورٹس جیسے جینسورس، ٹائٹینیسورس اور ایسیو سورس یہ سارے ڈینسورس بھارتیوب مہدوئی پر یہیں ایک ساتھ رہا کرتے تھے ان میں سے کچھ ماسہ ہری تھے تو کچھ شاکہ ہری اور کچھ دونوں کے کمبینیشن راجہ سورسن میں سے یہاں رہنے والا سب سے کترناک ماسہ ہری ڈینسور تھا اس نے لاکھوں سالوں تک ہی راج کیا یہی رہا اور سمیں کے ساتھ یہی بلپت ہو گیا